اسلام علیکم ناظرین کو درست کرنے کی ضرورت ہے جبکہ صورتحال اس سے مختلف ہے باہر کی کئی کمپنیاں ہیں جو پوری دنیا میں اپنی پروڈکٹ جو نا وہ سپلائی کر رہی ہیں لیکن انہوں نے اپنی پروڈکٹ بند کر کے یہ ماسک وغیرہ تقسیم کرنے شروع کر دی یہ مفت لوگوں کو جبکہ ہمارے یہاں صورتحال بلکل مختلف ہے یہاں نامی گرامی لوگ جو ہیں وہ سمگل کر رہے ہیں ماسک کو اور بعض جگہ تو یہ انہوں نے چھاپے مارے ہیں اور ماسک برامت کیے ہیں وہ انہوں نے مہنگے بیچنے کے لیے ہیں بازار میں مارکیٹ میں ماسک لینے جاؤ وہ نہیں بلتا بلیک میں بل جاتا ہے اسے سینٹائزر جا ہے وہ نہیں مل رہا جو ایک سو اسی کا ہے وہ پانچ سو سات سو ہزار پہ میں وہ مل رہا ہے تو یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے متعلق ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ جتنا بھی ہو سکے اس کے اسے بچا جا سکے اور اس کے لیے جو بھی حفاظتی تطبیر کی جا رہی ہیں اس کو عمل کیا جا سکے اور اس کو پورے باکستان میں پھیلنے سے بچایا جا سکے اس کی وجہ سے تاکہ ہمارے دوسرے بھی بینوائے سے محفوظ رہ سکے اور جیسے کہ آت میں لانا بات کرنا یا کسی اور طرح سے جو بھی مملات آ رہے ہیں اس سے بچا جا سکتا ہے اس وجہ سے ہم خود کوشش کریں گے تب جا کے اسے کرونا بارے سے ہم بچا سکے ماسک ملتے نہیں ہیں جب ملتے ہیں تو بہت مینگے ملتے ہیں ہم کئی جگہ پہ گیا تو پھر ماسکو تیس چالیس پہ لیتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ پوری دنیا میں پھیلاؤں ہے یہ صرف پاکستان سے متاثر نہیں یہ پوری دنیا سے متاثر ہے الحمدللہ مسلمان ہے ہمارا اللہ پہ یقین ہونا چاہئے تو اس کلمہ کی وسادت سے ہمیں اس پہ پورا پورا یقین ہے ماسک تو یہ تو ہمارے جو میڈیکل سٹور ہیں یا جو بھی ہیں تو یہ تو اس انتظار میں میں تھے کہ پاکستان میں یہ وائرس آ جائے جو ہی یہ اس کی افواب پہ پہ پہلیے تو یہ انہوں نے بلکل جو انہوں نے مینگے کر دی ہیں اب آج نیوز میں یہ چل رہا تھا کہ چائنہ سے تین لاکھ انہوں نے بیجے ہیں لیکن پھر بھی یہاں پہ میں نے ابھی ساتھی میڈیکل سٹور پہ پاپتہ کیا سانیٹائزر اور ماسک جو ہے وہ کرونا وائرس کے بچاؤں کے لیے بہت ضروری ہیں ہمیں ہمارے دکانداروں کو یہ چاہیے کہ اس کو مہنگے دوموں نہیں بیچنا چاہیے کیونکہ یہ عوام کا مسئلہ ہے اور عوام کے لیے جتنی سہولت ان کو دینی چاہیے دینا چاہیے لیکن یہ میں یہ کہوں گا کہ کرونا وائرس سے ڈرنا بھی نہیں چاہیے اگر اللہ تعالیٰ کا ایک عبادت پانچ دفعہ دن میں آپ کریں وضوح کریں سابن سے اچھی طرح ہاتھ دویں سانیٹائزر سے ہاتھ دویں تو میرا خیال ہے کہ اس سے بچا جا سکتا ہے دخیرہ دوزوں کے لیے سب سے بڑی بات ہے کہ انہوں نے اللہ کو جان دینی ہے اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ اگر وہ اللہ کا ذرہ کب ذرہ سا بھی خوف اپنے ذہن میں رکھتے ہیں تو ان کو یہ چاہیے کہ یہ ذاتی جو ہے وہ آمامس کے ساتھ نہ کریں کیٹ میں سننا جا رہا ہے کہ ماسک اور سانیٹائزر وہ کافی شارٹ ہو گئے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے جو چینہ میں کرونا کب وارث ہو گئے وہاں پہ وہاں سے ہمارے جتنا ماسک آتا ہے پاکستان میں سارا چینہ سے آتا ہے چینہ سے وہاں سے انہوں نے لوگوں نے اس سرٹ سے امپورٹ کر دیا پاکستان میں سٹاک کم ہوں گے سیل میں جا کے کوئی بھی کمیو کسی بھی اس سٹاک ہوتا ہے وہ جا کے ڈریکٹ ہول سیل میں ڈالتے ہیں اور ریٹیلر کو کوئی چیز ملتا نہیں اب اس سنیٹائزر کا مسئلہ ہے سنیٹائزر جتنی سنیٹائزر کے پاس ہے چاہے مدر کے کمیوٹر کمیوٹر چاہے اس طرح جو بڑی بڑی کمیوٹر ہو گئے اس طرح کا بڑی بڑی دیسٹیبیوٹر ان کے پاس سنیٹائزر کا سٹاک ہے وہ کسی ریٹیلر کو نہیں دیتا کیونکہ ریٹیلر کو اسی ریٹ پہ دینا پڑتا ہے جس کی اوپر ریٹیل ہوگا وہ جا کے ہول سیلر میں ڈالتے ہیں ننکاری بزار میں آگے پیچھے وہ ڈال دیتا ہے ادھر ریٹیلر کو کوئی چیز نہیں ملتا ننکاری بزار میں آپ جاؤ جو سنیٹائزر ہم ایک سو دس روپے کا خرید کے ایک سو دیس کب بیجتے تھا وہ اسنیٹائزر کل ہم کو تین سو روپے کا بزار میں ملتا ہے ادھر کسٹمر کو اگر آپ تین سو روپے بھی بتا رہے تو وہ آپ کو الٹا باتے کریں گے کہ یار یہ آپ لوگ ظلم کر رہے لیکن یہ کہ ظلم یہاں پہ نہیں ہے وہ جا کے ہول سیلر کو دیتا ہے ریٹیلر کو چیز نہیں ملتا ریٹیلر میں چیز نہیں ملتا ہول سیلر میں ملتا ہے ہول سیلر میں ریٹیلر کے مجبوری ہوگی ابھی پورے سنیٹائزر کہیں پہ ایویلیبل نہیں ہے لوگ زلیل ہو رہا ہے گھوم رہا ہے کہیں سے ایویلیبل نہیں ہے ننکاری بزار میں آپ جاؤ وہاں پہ جو آپ کو ایک سو دس روپے ریٹیلر والا سنیٹائزر تھا وہ آپ کو تین سو روپے مل رہا ہے ساڑھ تین سو روپے مل رہا ہے اور دوسری بات بھی کسی کے ساتھ نہیں کر سکتا اگر ایک بار بول جائے کہ یہ تو آپ بہت مہنگا بیچ رہے ہو دوبارہ آپ کو نہیں دیں گے بہت شکریہ